بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چالنجی اچھا بھی بچو آج ہم کریں گے سٹارٹ چپٹر ٹو کو اور اس میں جو پہلی ایکسرسائز کریں گے وہ ہوگی ٹو پوائنٹ تھری وہ اس لیے کہ ٹو پوائنٹ ون اور ٹو جو ہے نا تھوڑی ٹیکنیکالٹیز ہیں اس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی وہاں میں مشکل لگتی ہے تو چپٹر ون بھی تھوڑا لیمٹ والا ہم نے کیا ہے تو شاید آپ کو پھر اور لگیں یہ بوریت ہو گئی ہے تو یہ جو ٹو پوائنٹ تھری ہے نا اس سے سٹارٹ کرنا آسان ہے بہتر ہے ٹھیک ہے آپ کو بہتر سمجھ بھی آئے گی کیونکہ یہ جب کر کے آپ پیچھے آئیں گے تو پھر وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی تو ہمیشہ ٹو پوائنٹ تھری کو پہلے کیا کریں ٹھیک ہے جب کر جائیں گے نا تو پھر وہ جب ون اور ٹو کریں گے تو پھر بہتر سمجھ آنی ہے اب دیکھیں ٹو پائنٹ تھری میں یا اس چپٹر میں ہے کیا اس میں ہم ملوم کرتے ہیں ڈیریویٹیوز یہ بہت بڑا ایک کنسپٹ ہے کیونکہ یہ حالی میتھ میں یوز نہیں ہوتا یہ تقریبا ہر سبجیکٹ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے ایکنومکس میں ہے اور بڑی ساری جگہوں پہ ہے تو ڈیریویٹیو ہوتا کیا ہے یہ بسیکلی دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے چپٹر نمبر ون میں فنکشن پڑے ہیں تو فنکشن کیا ہوتا ہے کہ دو ویریبلز کا اپس میں تعلق ہوتا ہے وائیز ای فنکشن آف ایکس اور ایکس انڈیپینڈنٹ ہے اور وائی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایکس کو چینج کرنے سے وائی چینج ہو جاتا ہے اب یہ میں نے اس کی ایک مثال بھی لکھی ہے وائیز ایکل ٹو تھری ایکس یہ ایک فنکشن ہے اب آپ کو پتہ ہے ایکس کی ڈیفرنٹ ویلیوز لگاتے جائیں تو اس کے گینسٹ وائی کی ڈیفرنٹ ویلیوز آئیں گی وین لگائیں گے تو وائی نے تھری ہو جانا ہے تھری ونز آر تھری ٹو لگائیں گے تو تھری ٹوز آر سکس وائی نے سکس ہو جانا ہے تو وائی چینج ہوتا جائے گا ایکس کے چینج ہونے سے اور یہی چیز ڈیریویٹیو ہمیں بتاتا ہے ڈیریویٹیو کی یہ علامت ہے پہلے اس کو دیکھ لیں ڈی اوور ڈی ایکس آف وائی تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وائی میں چینج یہ جو ڈی ہے نا یہ چینج کو شو کراتا ہے ڈی اصل میں عام روٹین میں ڈیلٹا ہوتا ہے اور ڈیلٹا جو ہے یہ چینج کو تبدیلی کو شو کراتا ہے کہ بھئی وائی میں تبدیلی ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے ایکس کی وجہ سے ہوئی ہے تو ڈیریویٹیو ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ایکس میں کتنی ہم چینج لے کے آئے تو اس سے ہم وائی میں کتنی چینج آئی ہے تو یہ بیسیکلی اس کا جو فارمولا یا ڈیفنیشن ہے ایکس میں چینج آنے سے وائی چینج ہوتا ہے تو ڈی وائی آور ڈی ایکس جو ہے جو ہم عام روٹین میں ڈیریویٹیو لکھتے ہیں تو وہ یہی دکھاتا ہے کہ ایکس میں چینج آنے سے وائی میں کتنی چینج آئی ہے تو یہ ہے ڈیریویٹیو سیمپل سا اب اس میں جو ٹو پوائنٹ تھری میں ہم نے کام کرنا ہے وہ چار پانچ فارمولے ہیں بڑے سیمپل سے چھوٹے سے وہ ہم نے ان سوالوں کے اندر لگانے ہیں اور بڑے ایزلی ہو جائے گا اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیریویٹیو لیتے ہیں ڈی اوور ڈی ایکس کرتے ہیں کسی کانسٹنٹ نمبر کا سی کا تو اس کا جو آنسر ہے وہ زیرو ہوتا ہے یہ پہلا رول ہے کہ کانسٹنٹ نمبر کوئی بھی ہو اس کا ڈیریویٹیو لیں تو اس کا آنسر زیرو آتا ہے اور یہ بنید چھوٹی سی مسال بھی لکھی ہے وائی ایکل ٹو سیون اب یہ کانسٹنٹ نمبر ہے اس میں کوئی ایکس نہیں ہے تو جب ہم ڈیریویٹیو لکھیں گے ڈی وائی اوور ڈی ایکس تو اس کا آنسر پھر زیرو آنا چاہیے کہ کانسٹنٹ نمبر ہے اور وہ اسی لیے کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکس کی چینج کے لحاظ سے وائی کا چینج میر کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ایکس ہے ہی نہیں ہے تو ایکس جتنا مرضی چینج کریں وائی میں تو چینج ہی کوئی نہیں آرہی کیونکہ اس میں ایکس نہیں ہے تو اس لیے اس کا ڈیریویٹیو زیرو آتا ہے کانسٹنٹ نمبر کا پہلا فارمولہ جائے رول جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھ رہا ہے اور اس کا نام بھی ہے کانسٹنٹ فنکشن یا کانسٹنٹ رول ایسے ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو نمبر ٹو ہے یہ تو بہت مشہور فارمولہ ہے کیونکہ اکثر سوالوں میں یہی فارمولہ لگ رہا ہوتا ہے ڈیریویٹیو لینا ہے ڈی اوور ڈی ایکس کس کا لینا ہے ایکس کی پاور اینڈ کا ہمارے پر ویریبل ہے ایکس لیکن اس کے اوپر اس کی پاور ہے اینڈ کا مطلب کوئی بھی پاور ہو سکتی ہے ٹو تھری فور فائیو کچھ بھی مائنس میں بھی ہو سکتی ہے بھٹے میں بھی ہو سکتی ہے تو جیسی بھی برضی ہو ہم نے کیا کرنا ہے ڈیریویٹیو میں جو بھی پاور ہوگی اس کو ہم نے شروع میں لکھ لینا ہے سٹارٹنگ پر لکھ لینا ہے اور پھر اس پاور میں سے ایک مائنس کرا دینا ہے تو اس کو ہم کہتے بھی ہیں پاور رول کیونکہ اس میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے پاور کا پاور رول ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں تو کیا کریں گے جو بھی پاور ہوگی شروع میں لے آئیں گے اور اس میں سے ایک مائنس کرا دیں گے اب دیکھیں اگر میں نے ایک چھوٹی سی مثال بھی ساتھ لکھ دی ہے کہ وائے جو ہے وہ کیا ہے ایکس کی پاور سیون تو سیون پاور ہوئی نا تو پاور رول جب ڈیریویٹیو لیں گے تو سیون شروع میں آئے گا اور سیون میں سے ایک مائنس کرا دیں گے تو ظاہرہ سکس ہو جائے گا تو دیکھیں یہ اس کا ڈیریویٹیو سوال حال ہو جائے گا پھر ایک ہے پروڈکٹ رول یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ی یعنی ہمارے پاس ایکس کے نا دو فنکشن ہوں گے یہ یو اور و دونوں ایکس کے فنکشن ہیں اس میں بھی ایکس ہے اس میں بھی ایکس ہے لیکن یہ ضرب کھا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ضرب ہو رہی ہیں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے ڈی وائی آور ڈی ایکس تو اس کا رول یا طریقہ کیا ہے ی یعنی کسی ایک کو ویسے ہی لکھ دیں اور جو و دوسرا فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو لے لیں پھر پلاس کا سائن لگائیں اور جس کا ڈیریویٹیو پہلے لیا ہے اب اس کو ویسے ہی رکھیں اور جس کو بچارے کو پہلے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اب اس کا ڈیریویٹیو لے لیں تو باری باری دونوں چیزوں کا ڈیریویٹیو لے رہے ہوں گے دوسرے کو ہم نے کانسٹنٹ رکھ دینا یا ویسے کا ویسے ہی اس اس کے ساتھ لکھ دینا تو u ایسے ہی ہے تو v کا ڈیریویٹیو پھر v ایسے ہی ہے تو u کا ڈیریویٹیو اور بیچ میں پلاس کا سائن لگانا تو یہ ہے ہمارا پروڈکٹ رول اب ظاہر ہے کہ یہ ایکچول جب سوال کریں گے تو اور زیادہ بہتر سمجھ آئے گی اگلا جو رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوشنٹ رول یہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے ڈی اوور ڈی ایکس یعنی کہ ڈیریویٹیو لینا ہے یو اوور وی کا یعنی دونوں جو چیزیں ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیں دونوں ایکس کے ہی فنکشن تو اس کا رول یہ ہے کہ جو نیچے والی چیز ہے اس کو آپ نے پہلے کانسٹنٹ رکھنا ہے ویسے کا ویسا لکھ دینا ہے اور اوپر والے کا ڈیریویٹیو لکھنا ہے ڈی اوور ڈی ایکس آف یو ٹھیک ہے یہ یو کا ہے پہلے غلط ہو گیا تھا میں ایسے مائنس کا سائن ہوگا فارمولے کا ہمیشہ لگانا ہے پھر اب ہم نے یو کو ویسے ہی رکھ دینا ہے اور جو نیچے والی چیز وی ہے اس کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اور پھر نیچے اوور میں جو نیچے والی چیز وی ہے اس کا سکیئر لیں گے ٹھیک ہے جی ابھی ہلکا سا مائنڈ میں رکھیں جب سوال کریں گے نا تو پھر اور زیادہ کلیر ہوگا لو جی اب کرتے ہیں ایکسرسائز شروع 2.3 ہے شروع کے سوال تو بلکل سیمپل سیمپل ہیں سیدھے سیدھے ہیں کہہ رہا جی ڈیریویٹیو لیں with respect to x x کے لحاظ سے یعنی d over dx یہ جو over میں x لکھتے ہیں تو اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے with respect to x ڈیریویٹیو لیں گے اگر کہنا with respect to t یا u تو وہ پھر نیچے آ جاتا ہے d over dt کہہ دیتے ہیں du کہہ دیتے ہیں بارالہ بھی نہیں ہے وہ چیز تو بارالہ x کے لحاظ سے ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے تو کرنا یہ ہے جو سوال لکھا ہوا ہے اس کو بریکٹو میں رکھیں باہر ڈیریویٹیو کی علامت نشانی وہ لگا لیں ٹھیک ہو گیا پہلا سٹیپ تو یہ ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کو آپ الہدہ الہدہ ڈیریویٹیوز کر سکتے ہیں تو اس کو الہدہ سے d over dx اس کو الہدہ سے اس کو الہدہ سے سب کو الہدہ سے d over dx لکھ دیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس پہ نظر آ رہا ہے پاور بنی ہوئی ہے تو پاور رول لگنا چاہیے 4 کو شروع میں رکھیں اور پھر اس میں سے ایک مائنس کرا دیں تو ظاہرہ 3 ہو جائے گا اس کی بھی 3 کو شروع میں لائیں تو یہ پیچھے بھی 2 ہے 3, 2, 0, 6 ہو جائے گا اور 3 میں سے ایک مائنس کرائیں گے تو 2 ہو جانا ہے اس کا بھی یہ پاور 2 پیچھے آئے گی سب پہ پاور رولی لگ رہا ہے تو 2 کو پیچھے لائیں گے 2 میں سے ایک مائنس کریں گے تو 1 تو 1 کو نہیں لکھتے لکھ بھی لیں تو ایسے کر رہے کہ تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ دیکھیں پہلا سوال حل ہو گیا چھوٹا سا سوال تھا question number 2 دیکھتے ہیں اس میں بھی دیکھیں x کے اوپر powers بنی ہوئی ہیں تو پھر ظاہر ہے power rule ہی لگنا ہے steps بنا لیں پہلے وہی d over dx لکھ لیں تینوں رقمیں bracket کے اندر ہیں پھر تینوں رقموں کو الیدہ الیدہ سے d over dx لکھتے جائیں constant ہوتا ہے نا یہ 2 اس کو ہم باہر رکھ سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے کیونکہ اس کا derivative تو نہیں نہ ہونا ہوتا variable کا ہوتا ہے اب دیکھیں sub پہ power rule لگنا ہے minus 3 ہے تو دیکھیں ہم شروع میں لے آئے ہیں اور minus 3 میں سے ایک اور minus پھر اس کو پھر شروع میں لے آنا ہے 2 کے ساتھ minus 3 over 2 دیکھیں 2 کے ساتھ minus 3 over 2 اور اسی میں سے پھر ایک اور minus اور یہ constant ہے 3 کوئی variable نہیں ہے کوئی x نہیں ہے تو پھر اس کا derivative 0 ہونا چاہیے اب اس کو تھوڑا سا حل کر لیں 3 اور 1 4 ہو جائے گا minus 3 over 2 minus 1 calculator میں کریں تو minus 5 over 2 calculator نہیں ہے تو یہ direct ہوتا ہے 2 ones are 2 کر کے minus 3 minus 2 minus 5 ہو جاتا ہے اس طرح سے بھی ہو جائے گا اور یہ 2 2 cut گیا minus 3 آ گیا اب کیونکہ دیکھیں ان کی دونوں کی power negative ہے تو positive رکھنے کے لیے دونوں کو over میں لے جائیں تو یہ بھی دیکھیں over میں آ گیا یہ بھی over میں آ گیا تو i think enough ہے اتنا اس سے آ گیا اور کیا جانا ہے تو یہ answer آ گیا question number 3 دیکھتے ہیں a plus x over میں a minus x تو اس میں دیکھیں over r ہے بٹا r ہے تو over والا rule ہم نے پڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں quotient rule تو quotient rule میں again دیکھیں پہلا step تو وہی ہے کہ اس کا ہم نے derivative لینا ہے d over dx آپ لکھ لیں اس کے پاس اب rule میں نے کیا سمجھایا کہ جو نیچے والی چیز ہے اس کو constant رکھ کے پھر شروع کرنا ہوتا ہے یہ always ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نیچے چیز ہے اس کو پہلے ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے اوپر والی کا derivative لینا ہوتا ہے اوپر ہے نا a plus x تو دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے d over dx لکھا ہے کہ اگلے step میں ہم اس کا derivative لیں گے ابھی ہم یہ step بنا رہے ہیں minus sign فارمولے کا ہے اب جس کا derivative لے لینا پیچھے اب اس کا جو ہم نے لینا ہی لینا x لکھیں گے کیونکہ اب اس کا derivative لے لیں گے اس جگہ پہ اور over میں میں نے کہا تھا نیچے جو بھی چیز ہو اس کا square لیتے ہیں a minus x ہے اس کا square آ جائے گا ایسے لکھ کے اب اس کا derivative لے لیتے ہیں آگے سے easy ہو جائے گا a minus x ہے اب دیکھیں a plus x کا derivative چاہیے a constant number ہے 0 ہو جائے گا constant کا 0 ہوتا ہے اور x single variable ہے یہ میں نے شاہد رول پیچھے نہیں بتایا ایک single variable جو x ہوتا ہے اس کا derivative always 1 ہوگا یہ یاد رکھنا ہے x کا derivative 1 ہے تو یہ چونکہ single x ہے کوئی power نہیں ہے تو اس کا derivative 1 آئے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ چیز پھر ویسے ہی اور پھر یہ minus x ہے x کا تو ہو جائے گا 1 تو minus اس کے ساتھ ہے 1 کا تو 0 ہو جانا ہے اس نے تو ہتم ہو جانا ہے minus 1 آ جائے گا over میں پھر ہوئی اب اس کو تھوڑا سا simplify 1 سے multiply ہوگا ویسے ہی رہنا ہے minus اس سے multiply ہونا ہے لیکن minus اس کے پیچھے بھی ہے تو 2 minuses plus ہو جائیں گے اور a plus x ویسے ہی آئے گا اب دیکھیں یہ minus x اور plus x اس نے کٹ جانا ہے اور a اور a ہو جائے گا 2a تو 2a over a minus x whole square تو یہ answer بن گیا question number 4 بالکل اس سے ملتا جلتا کیونکہ اس میں بھی دیکھیں over ہے simple سی چیزیں ہیں اوپر بھی چھوٹی سی رقم ہے تو پہلا step وہی ہے d over dx لکھ لیں اس کو ساتھ اب پھر وہی یاد رکھنے ہے جو نیچے ویسے ہی آنا ہے اوپر ویسے 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 ہوگا دیکھیں چلیں میں لکھ لیا ایک دفعہ سامنے کیونکہ سامنے ہوگا تو derivative دیکھ اس کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے تو نیچے والی چیز آگئی اوپر والی کا دیکھیں derivative ہم لے رہے ہیں minus پھر اب ظاہر ہے جس کا derivative لے لیا ہوا ہے اور اس کو کہیں گے بھائی دوسرے بھائی تم آجو اب تمہارا derivative لینا ہے اور نیچے والی کا پھر سکیر اب چیز ریپیٹ ہو رہی ہیں اور ہر چیز میں ہر سوال میں ہم میتھ کی ہر exercise میں ہی ہوتا ہے شروع کے سوال نئے ہوتے دو تین چار لیکن جب آپ کر لیتے ہیں پریکٹس ہو جاتی ہے تو گا یہاں پہنچیں گے اس سوالے پہ یہ ویسے ہی اور ادھر بھی x کا derivative 1 تو 2 1 2 ایسے گھر لکھ لیا پھر simplification ہے اس کو بھی دو سے ضرب دیں اس کو بھی دو سے ضرب اور ساتھ اس کا negative sign ہے دونوں کے sign بھی change ہو جائیں گے اب پھر وہ x ملٹیپلائے ہو رہی ہے ملٹیپلائے والا جو رول اس کا نام تھا product رول ہے پیچھے ہم نے divide والا یہ quotient رول کی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں product رول لگانا ہے پیچھے جو ہمیں کرواتا رہا ڈ x لکھوا کرائی جا رہا رہا تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے function y کا نام دے دیں y is equal to a ہے تو آگے derivative لے d y over dx is equal to پھر دھر d over dx لکھیں گے آگے یہ دونوں چیزیں ہیں product رول کیا تھا باری باری دونوں کا اس کو constant رکھیں اس کا derivative لے لیں پھر اس دیکھیں اگلے step میں ہم نے ایسے ہی کیا ہے دیکھیں x minus 5 کو constant رکھ 3 minus x derivative لے رہے ہیں 3 minus x کو ایسے ہی رکھ ہے x minus 5 derivative اور اس میں plus ہوتا product rule میں plus ہوتا ہے اس میں بھٹے میں over میں کچھ نہیں آتا جو ہمارا quotient rule یہ پھر 0 ہو جائے گا constant number x derivative 1 لیکن اس کے ساتھ minus بھی مجود ہے یہاں آئیں گے تو یہ تو ہوا ہے ایسے x 1 ہو جائے 5 نے تو 0 ہو جانا ہے derivative اس کا حل کر لیں minus نے دونوں کے sign change کرا دی ہے اور یہ چونکہ plus 1 ہے تو 3 1 0 3 x 1 0 x x 7 ٹھیک ہے نا تو حالی power پیچھے کی power میں سے minus کیا اور done ہو گیا لیکن اب یہاں x نہیں ہے یہ دیکھیں لمبی چوڑی رقم ہے اس کے اوپر 2 power ہے تو اس کا rule میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں اگلی چیز سمجھا رہا ہوں اگلے سوال میں آئے سکیئر minus 2 a b ہے نا تو یہ بڑے رام سے ہو جائے گا تو برحال a square b square 2 a b formula لکھ لیا اب دیکھیں square under root cut x آگیا اس کا بھی cut 1 x اور یہ تو سکتے اور d over dx اور یہ چونکہ over x ہے تو اس کو اوپر لے جائیں اوپر جائے گا تو minus 1 power ہو جائے گی x derivative اب ہم نے پڑھا پیچھے 1 ہوتا ٹھیک ہو گیا minus 1 power ہے تو power rule لگائیں minus 1 پیچھے لے آئیں اور minus 1 سے ایک اور minus کریں تو پھر کیا ہوگا minus 2 ہو جانا چاہیے نا اور constant derivative تو 0 اب ایک دو step اور ہوگا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ negative sign آج جائے گا میڈل میں اور چونکہ اس کے اوپر power negative ہے تو اس کو بٹے میں لکھنا چاہیے یعنی یہ ہوگا 1 over x square تو یہ ہمارا اگلا step ہے 1 minus 1 over x square یہ تک بھی چھوڑ دیں یعنی لے ٹھیک ہے x square 1 x square پھر ساتھ یہ minus 1 اور over x square اس کا lc ہے تو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس طرح سے کر کے یہ بھی ہو جاتا ہے اب آج question number 7 1 کے اوپر یہ تھوڑا سا بڑا لگ ریس وال لیکن سمplification ہمیں کرانی پڑے گی یہ رقم ہے لکھ لی یہ رقم میں دیکھیں تو ادھر بھی x ہے تو ہم یہاں تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں یہ چیز بڑی بڑی دفعہ یوز ہونی ہے یہ x 3 over 2 ہے یہ اصل میں ہوتی ہے 1 پوری power اور 1 half power 1 plus 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 سکیئر مائنس بیس سکیئر وہ لگنا چاہیے نا تو پہلی رقم کا سکیئر اور دوسری کا سکیئر وہ ہم لکھ لیں گے اور اور میں ہمارا ایکس کا انڈر اوٹ ویسے ہی آ رہا ہے اب ون کا سکیئر تو ون ہی ہوتا ہے لیکن اس کا انڈر اوٹ کٹ کے حالی ایکس آ گیا اور اب باہر والے ایکس سے ضرب دلا دیں تو یہ شکل بن گئی ایکس مائنس ایکس کا سکیئر کیونکہ ایکس تو ایکس ایکس کے ہوتا ہے نیچے ایکس کا انڈر اوٹ انڈر اوٹ ون نوور ٹو ہوتا ہے اب کیونکہ میہ ہوتا ہم پڑ رہے ہیں تو کچھ ٹوٹ کے اس سانت ساتھ آپ کو زیادہ رکھنے پڑیں گے سمجھنے پڑیں گے کیونکہ میہ ہوتا گے بڑے کام آتے ہیں اب دیکھیں جس کے اوپر ہوتی ہے نا ون پاور مطلب کہ ایک پوری چیز ہے ون کا مطلب ایک پوری چیز اور جس کے اوپر ون آ روٹ وو ہوتا ہے اس کا سمجھ لیں کہ وہ آدھی چیز ہے آپ دیکھیں یہ جو نیچے والی چیز ہے اس نے اس کو بھی ڈیوائیڈ کرانا ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کرانا ہے تو جب یہ اس کو تقسیم کرائے گا تو یہ پورا ہے تو آدھے نے جب اس کو کٹوانا ہے تو آدھے سے آدھا کٹ جائے گا آدھا رہ جائے گا آدھا مطلب ہے اور جب اس نے اس کو کٹوانا ہے اب یہ دیکھیں مزے کی بات اس کے پاس دو ہیں تو دو کا مطلب یہ ہوا ہے ایک یہ اور ایک وہ ہوا تو نیچے ہاف ہے تو ہاف نے یہ ہاف کٹوا دینا تو یہ رہ جائے گا تو ایک پورا اور ایک ہاف میں نے ابھی اوپر بتایا یہ 3 over 2 ہوتا ہے 3 over 2 لکھنے ورنہ اگر ایسے سمجھ نہیں آتا تو سمپل پھر آپ کو یہ پاورز اوپر لے کے جانی پڑتی ہیں یعنی یہ 1 پاور ہے تو 1 over 2 پر جائے گا تو مائنس ہوگا 1 minus 1 over 2 آپ کیلکلوٹر میں کریں آپ کو یہ آنسر مل جائے گا 2 minus 1 over 2 کریں آپ کو یہ آنسر مل جائے گا اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال اب ہمارا جو y ہے فنکشن اب وہ یہ بن گیا ہے اب دیکھیں بلکل سیمپل سیدھا سیدھا فنکشن ہو گیا ہے اب آپ اس کا ڈیریویٹیو ارام سے لے سکتے ہیں سو یہ فنکشن لکھا ڈیریویٹیو لے لنے لگے ہیں دونوں طرف d y over dx ادھر بھی اس سارے کے ساتھ d over dx لکھیں یہ چیز لکھیں اب دونوں کے اوپر پاور ہے definitely power rule لگنے ہیں آپ دیکھیں power rule اکثر لگ رہا ہے اکثر آگے سارے ڈیریویٹیوز میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہوں ہے سو power 1 over 2 پیچھے لائے اس میں سے ایک منس کرا دی اس کی بھی power پیچھے لائے اس میں سے ایک منس کرا دیا اب 1 over 2 میں سے منس 1 کرائیں گے تو منس 1 over 2 یہ آئے گا نا پورے میں سے ایک half نکال دیں گے تو half ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے ورنہ calculator کا استعمال کریں آپ کو direct وہ دیتا جائے گا 3 over 2 میں سے 1 نکال لیں 1 over 2 calculator میں کرتے جائیں اور پھر وہی بات ہے کہ اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارا answer minus میں نہیں آتا تو اس کو ہم positive بناتے ہیں تو یہ چونکہ negative ہے اس کو over میں لے جائیں تاکہ وہ positive ہو سکے اور answer پیارا بنے اچھا بنے تو minus ہتم ہو جائے گی 1 over 2 ہے تو under root بن جائے گا اس کا بھی 1 over 2 ہے وہ بھی under root بنا دیں تو اس طرح سے کر کے answer ہوگا question number 8 ہے اوپر بھی دیکھیں رقم ایک پڑی ہوئی ہے over ہے اور over کے نیچے ایک amount پڑی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اوپر نیچے رقم ہے division ہو رہی ہے تو پھر یہ quotient rule لگنا چاہیے derivative کا تو پھر وہی ہم لگائیں گے y پہلے نام رکھ دیں اس کا derivative اب یہاں direct کر رہے ہیں again وہی rule ہے نیچے والی جو بھی چیز ہے ویسے ہی اوپر والی جو بھی چیز ہے اس کا derivative minus sign اب اوپر والی ویسے ہی اور نیچے جو بھی چیز ہے اس کا square تو دیکھیں اس چیز کے اوپر square لگا لیا اب اسے ذرا حل کرنا ہے اب یہاں ذرا غور کرنا ہے اب یہ آئے گا نیا کام یہاں پہ یہ ساری ایسے ہی آگئی اس پہ لگانا ہے دیکھیں power rule ہے نا کیونکہ اس سارے کے اوپر power ہے اور وہ جو میں پیچھے ایک دفعہ بتانے لگا تھا کہ یہاں کوئی single x کی power نہیں ہے 2 یہ x square plus 1 کی power 2 ہے تو rule یہ ہوگا کہ اس پہ power rule لگائیں 2 کو شروع میں لائیں اور 2 میں سے ایک منس کرائیں دیکھیں یہ 2 شروع میں لائیں اور پھر یہ جو x square plus 1 ہے اندر والی چیز لکھی اور اوپر ظاہر ہے 2 منس 1 ہے نا 2 تو تھی نا اس کی power تو دو میں سے ایک منس بھی کراتے ہیں لیکن یہی کام یہی پہ ہتم نہیں ہوتا یہ جو اندر چیز ہے power کے power کے جو اندر چیز ہے اس کا پھر derivative ہوتا ہے یہ نئی چیز آتی ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں general power rule ٹھیک ہے حالی x ہو تو بس power پیچھے کی power میں سے ایک منس کیا بس ہو گیا لیکن جب حالی x کی جگہ کوئی بڑی function ہے بڑا function ہے تو پھر اس کو اندر والی چیز کو پھر derivative لیتے ہیں یہ یاد رکھنے کہ جی power پیچھے کی ہے power میں سے ایک منس کیا ہے function کو اندر لکھا لیکن اس function کو پھر derivative لینا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اب دیکھنا ہے x square ہے تو x square کا derivative 2x ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں لکھنا ہے ایسے پہ رکھے اب آگے چلیں یہ minus sign لکھیں اس سارے کو لکھیں اور اس والے کا derivative یہاں پہ تو simple x کا square ہے تو 2x ہو جائے گا پاور پیچھے پاور میں سے ایک منس اور constant تو 0 ہو جاتا ہے تو وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نیچے والا ویسے ہی اب اس کو تھوڑا سا فردر اور ادھر سے یہ جو ہے x square plus 1 x square minus 1 یہ دونوں formula بن رہے ہیں دونوں رقمے سیم ہے نا ٹھیک ہے ایک من active ایک من positive تو پھر ظاہر ہے a square minus b square بننا چاہیے دوسرا ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ بجائے formula لگانے کہ اس کو ایسے رہنے دیں ایسے رہنے سے یہ ہوگا کہ یہ x square plus 1 ادھر بھی ہے نا تو x square plus 1 ادھر بھی ہے x square plus 1 آپ کامن لے سکیں گے اس کو باہر نکال سکیں گے تو دیکھیں اگلا step ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ two two zero four ہو گیا نا اور ساتھ یہ دونوں رقمے ہم نے ویسے لکھ لی ہیں ادھر بھی جو رقم اس کی آ رہی ہے ویسے ہی نیچے اس کا whole square اب دیکھیں بڑے رام سے 4x ہے 2x ہے تو 2x کامن ہو سکتا ہے دونوں کا وہ 2x آپ باہر کامن نکال دیں پھر x square plus 1 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر تو دو دفع ہے وہ کیونکہ دو پاور ہے اس کی تو x square plus 1 ہم کامن لے سکتے ہیں اب ذرا لگائیں بریکٹ بڑی کہ بھائی اس میں اب کیا بچ ہے 2x نکال لیا نا تو یہ تو 4x تھا تو 2 بچ گیا نا اس کا وہ ہمیں لکھے دینا چاہیے یہاں پہ اور یہ چیز کامن نکل گئی ہے تو پیچھے کہہ رہا گیا x square minus 1 اور ادھر سے بھی 2x کامن ہو چکا ہوئے اس کے اوپر چکے square تھا ایک باہر جا چکا ہے ایک ہمارا اندر رہ جائے گا اور نیچے والی چیز کا پھر ویسے کا ویسے square اب آگے چلیں اب simplification کر رہے ہیں derivative تو ہم نے لے لیا ہوئے simplification جہاں تھا آپ سے ہو سکے کر دیا کریں جہاں لگے انہیں میں بھس گیا ہوں تو پھر چھوڑ دیا کریں کیونکہ اصل کام تھا derivative لینا کوئی ایک آدھ نمبر ہی کاٹے گا صحیح ہے تو بہرحال یہ دونوں لکھیں اب اندر اس کو تھوڑا حل کروا لیں 2 سے multiply کرائیں اس کو ٹھیک ہے اس minus سے ان کے sign change کرا دیں اور اور پھر 2x square میں سے 1x square نکالیں تو x square آجائے گا minus 2 اور minus 1 minus 3 ہو جائے ساتھ یہ دونوں آجائیں گے اور آجائے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ simplify تو بس صحیح ہے یہاں پہ چھوڑ دیں کہ اس کا derivative آگ ہے question number 9 دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں over بنا ہو ہے تو ظاہر ہے کہ یہ question rule ہی بننا ہے u over v farm ہی ہم نے یہاں پہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا derivative دیکھیں سب سے پہلے تو وہ ہی ہے پہلے y کا نام دے دیں اسے اور اب دیکھیں میں direct derivative لیا ہے کیسے نیچے والی رقم as it is ویسے ہی اوپر والی derivative چونکہ یہ چھوٹی رقم ہے آسان x square ہے تو اس کا derivative 2x ہونے minus فارمولے کا اب اوپر والی رقم ویسے ہی as it is اور نیچے والی جو amount ہے اس کا derivative اس میں x square آرہ ہے تو 2x ہو گا constants کے derivative 0 2x کے ساتھ ان دونوں کو ضرب تو دیکھیں multiply کر کے تو یہ step بن جاتا ہے اور یہاں سے یہ ہوگا 2x cube اور 2x cube کٹ جانا ہے کیونکہ یہ negative ہے وہ positive ہے minus 6x اور minus 2x minus 8x ہو جائے گا over میں ویسے ہی آئے گا تو یہ answer بن گیا question number 10 یہ بھی آسان ہے لیکن دھیان کر کیسے کرنا ہے 1 plus x کا under root ہے اور over میں بھی 1 minus x under root ہے آپ دیکھیں چونکہ دونوں کے اوپر under root ہے تو ہم ان کو combine under root کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس طرح سے بھی صحیح ہے اور پھر ظاہر اس کا نام رکھ رول جو ہے وہ لگانا ہو جائے گا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا سو دیکھیں اب y کی جگہ d y over dx لکھ رہے ہیں اب یہ جو بھی چیز ہے اس کے اوپر power ہے نا تو power رول لگنا چاہیے 1 over 2 شروع میں آگیا اور 1 over 2 میں سے ایک منس تو چیز ہے کوئی عام single x نہیں ہے کافی بڑا function ہے تو جب بڑا function ہو تو اس کا derivative لیا جاتا آگئے اس طرح کا کام ہم نے پیچھے بھی ایک دفعہ کیا تھا تو یہ بار بار اب یہ چیز آئے گی اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے پاور رول لگا ہے لیکن جو اندر function ہے اس کا derivative اب اس کو کریں گے 1 over 2 میں سے minus 1 کریں گے تو minus 1 over 2 ہو جائے گا اندر والی amount ایسے ہی 1 over 2 ایسے ہی اب اس کے اوپر derivative لگنا ہے اور یہ دیکھیں بڑے رام سے quotient rule رائے نیچے والی چیز اوپر آگئی اوپر والے derivative x کا 1 ہو گیا minus sign پھر اوپر والی amount as it is اور نیچے والے derivative تو ظاہر x کا 1 ہو نیچے والے کا 7 سکیر آ جائے گا اب اس amount کو دیکھیں تو یہاں negative power ہے چھوٹی سی trick استعمال کریں negative power کو پتہ positive بناتے ہیں تو اس کو positive کیسے بنائیں گے کہ اس کی amount ہے اس کو الٹا دیں 1 minus x اوپر لے جائیں اس کو نیچے رہے آئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ positive ہو جائے گی plus 1 over 2 اور plus 1 over 2 کا مطلب آپ under root لگا سکتے ہیں 1 minus x نیچے تھا اوپر کی فارمل لکھ دیا یہاں سے ظاہر ہے multiply 1 کے ساتھ multiply ہوگا ایسے ہی یہ دو minus ہوگے اور ظاہر 1 plus x ویسے ہی plus x minus x کٹ جائے گا 1 اور 1 مل کے کتنا ہو گیا 2 نیچے والی amount ویسے ہی یہ بھی 7 ویسے ہی اور یہاں میں 1 over 1 plus x کا انڈر اٹھ رہے گا لیکن یہ دونوں کٹ سکتے ہیں نا پس میں اور پھر یہ وہی بات توٹ کا ذہن میں لائیے گا کہ یہ 1 over 2 half ہے آدھا اور یہ 2 پورا ہے تو دو میں سے 1 over 2 نکال تو کتنا آنا ہے 3 over 2 پھر پھر 1 minus x کی power ہون ہے 3 over 2 دیکھیں اگلے step میں اس کو لکھیں گے تو یہ shape بنے گی یہ بچارہ کیلہ تھا نا تو وہ ویسے ہی آیا اور ان کی power 3 over 2 جو میں اب ہی سمجھ جا آپ کو 11 question کرتے ہیں یہاں پہ بھی quotient بن رہا ہے u over v فارم بن رہی ہے ایک amount اوپر ہے ایک نیچے ہے تو definitely quotient rule لگنا ہے quotient بار بار لگ رہا ہے اور دوسری چیز ہے انڈر root کو 1 over 2 شکل میں لکھ لیں تاکہ آگے سے فردر حل کرنا آسان ہو جائے ہمارے لئے ٹھیک ہے وہ لکھ لیا اب دیکھیں میں ڈیریکٹ کر رہا ہوں کیونکہ بڑی دفعہ ہم نے یہ formula quotient rule لگایا ہے اس کو آپ نے رٹہ مار لینا ہے یاد کر لینا اور practice کریں گے تو پھر ظاہر ہے اور پکا ہو جائے گا نیچے والی amount ویسے اوپر والی derivative 2x derivative 2 آنا چاہیے negative sign پھر اوپر والی amount 2x minus 1 ویسے لکھیں اب دیکھیں یہ نیچے والی جو ہے اس کا derivative ہونا ہے تو اس نیچے والی کے اوپر power ہے تو power رو لگے گا 1 2 شروع میں 1 2 میں سے 1 minus 1 2 شروع میں amount لکھیں 1 2 میں 1 minus 1 2 minus 1 پھر derivative لیتے ہیں پھر دوبارہ ہوتا ہے اور نیچے جو بھی amount ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر سکیئر آگیا فار مولے کا اگلے step میں دونوں کٹ جائیں x square plus 1 over میں ویسے بیچارہ رہ جائے گا اور ادھر سے دیکھیں 2 آیا لیکن ساتھ x square plus 1 1 ویسے کے ویسے یہاں سے دیکھیں تو یہ 2 اور یہ 2 کٹے گا اور یہ 2x minus 1 ہے ایسے اور یہ x بھی ہے وہ بھی لکھ لیا اور اس سارے کے اوپر negative power ہے تو negative power کو پھر ہم نیچے لے جاتے ہوتے ہیں تو اس سارے کے نیچے آ جائے گا تو سارا بڑا آور بھی تو یہ چیز بچی ہے ہم نے x plus 1 کیونکہ یہ 2 2 power کٹی ہے اور یہ آگئی ہے اب اس کو دیکھیں تھوڑا سا حل کریں اب چونکہ دیکھیں یہاں آور ہے تو لسیم بننا چاہیے تو اس کا اور اس والے کا لسیم ہم ملوم کریں گے لسیم بنتا کیونکہ یہ آور x پلس 1 کی پاور 1 2 دیکھیں یہ ہم نے لکھا اور چونکہ اس کے آور میں کچھ نہیں ہے تو سارے نے ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو نہ ہوتا ہے تو یہ بھی وہ ہی ہے 1 power 1 power نہیں لکھتے 1 2 plus 1 2 1 1 ہو جاتا ہے تو اس کے بغیت آ جائے گا پھر مائنس اور چونکہ یہ اس کا اپنا lcm ہے تو اوپر والی amount آتی ہے ٹھیک ہے تو minus x into 2 x minus 1 ویسے ہی اور یہ ظاہر ہے lcm ہے اور اس کے over میں بھی یہ ہے تو اس کے over میں بھی یہ لیں اب یہ دونوں 3 2 اور اس کو ہم multiply کروا لیں گے تو multiply کرا کے تو یہ چیز بنی نیچے اس کی 3 2 power again دیکھیں یہ دونوں کٹ جاتے ہیں x اور 2 یہ رہ گیا نیچے amount ویسا ہی تو یہ اس کا answer نیکس ڈی question number 12 اور یہ بالکل exact سوال نمبر جو آپ 10 اس کی پیچھے پاور میں سے ایک minus صحیح ہے اور اندر والی چیز جیسے میں نے آپ کو سمجھ آیا کہ وہ ضرور لینا ہوتا ہے derivative اب یہ پھر ویسا ہی ٹھیک ہے 1 over 2 میں سے minus 1 کریں minus 1 over 2 amount ویسا 1 over 2 ویسا ہی اور اس پھر quotient rule a plus x اوپر a minus x نیچے تاکہ یہ negative سے positive ہو جائے اور 1 over 2 ویسا اور یہ negative کے وجہ سے یہ دونوں negative اس minus ویسا سے ان دونوں کے sign change ہو جائیں گے پھر کچھ نہ کچھ ضرور کٹ نا ہوتا تو اب کیا کٹ رہا ہے جی plus x اور minus x کٹ رہا ہے minus a minus 2 a نیچے ساتھ زائے اس کا square بنا ہو ہے اور یہ ساتھ ویسے پھر وہی کہ ایک تو یہ 2 اور یہ 2 کٹ جائے گا ٹھیک ہے رہ گیا minus a رہ گیا اوپر اور نیچے a minus x x اکیلی لیدہ اور a plus x ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو پھر یہ وہی exact بنے گا اس کی طرح کہ 2 میں سے 1 over 2 minus کرائیں گے تو پھر کتنا آنا ہے 3 over 2 تو یہ exact وہی answer ہے جو اس والے کا answer آیا تھا over میں اس کے بھی یہی بنایا تھا تو ایسے کر کے answer بن جانا ہے question number 13 پہ آتے ہیں اور یہ بھی وہی چیز ہے کیونکہ دیکھیں over ہے بنا ہوا اوپر بھی under root ہے نیچے بھی under root تو اکٹھی under root بنا لیں اکٹھی سارے کی اور under root 1 over 2 ہوتا ہے وہ لکھ دیں پھر پچھلے سوال کی طرح پاور رول ہم لگائیں گے پاور 1 over 2 شروع میں اکٹھ اکٹھ اس کے ساتھ تو پھر وہی کام کرنا ہے پہلے 1 over 2 میں سے minus 1 کریں تو minus 1 over 2 اور اگلے سٹیپ میں ان کو الٹا دینا تاکہ وہ positive ہو جائے پاور ان کو پھر 2 x ملٹیپلائے ملٹیپلکیشن جیسے ہوتی ہیں پھر کوئی اکٹھ 2 x رہ جائے گا اور نیچے دیکھیں پھر وہی بنے گا یہ بچارہ under root والا اور اس کی power 3 over 2 ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ میں نے آپ کو سمجھایا کیسے ہوتا ہے 2 minus 1 over 2 3 over 2 بن جاتا ہے question number 14 تھوڑا بڑا سوال ہے ٹھیک ہے یہ بھی وہی ہے یہ minus والی ہے plus والی ہے minus والی ہے بیچ میں plus minus ہے تو یہ under roots کافی سارے ہیں تو under roots جب آئے تو پھر ہمیں rationalization کروانی ہوتی ہے اور rationalization کرواتے نیچے والے کے حساب سے نیچے اگر یہ plus آ رہا ہے تو یہ amount اوپر بھی لکھیں یہ amount اوپر والی دونوں amount same ہو گئی ہیں یہ اور یہ exact photocopy ہے ہے نا تو دو چیزیں same ہے تو اس whole square ہو سکتا ہے اگر a لکھا ہے تو a a a square بنتا ہے یہ whole square ہو جائے گا لیکن نیچے always formula بنتا a square minus b square کیونکہ اس میں a plus b ہے اور a minus b ہے صحیح ہے نا تو a square minus b square بن جائے گا اب اوپر whole square ہے whole square کا formula a square plus b minus 2 a b اور نیچے چونکہ وہ single single squares ہیں تو square under root cut جائیں 1 plus x رہ گیا اور minus کی وجہ سے ان کے sign change ہو کے minus 1 plus x ہو گیا اگلی دفعہ ظاہر ہے یہ plus 1 minus 1 cut x اور x 2 x ہو جانا ہے اوپر بھی یہ ہی ہوگا square under roots cut 1 plus x 1 minus x اور 7 2 اور یہ اندر فارمول ہے کیونکہ ہو تو multiply رہی ہے 1 plus x into 1 minus x 1 minus x square a square minus 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 ٹھیک ہے کیونکہ کوشنٹ بن گئے کوشنٹ رول اس پر لگایا جا سکتا ہے سو دیکھیں کوشنٹ رول لگا رہے ہیں نیچے والی ماؤنٹ آئی اوپر والے کا ڈیریویٹیو لکھا اب اوپر والی کو ڈیریویٹیو لکھا نیچے والے کا ڈیریویٹیو جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں سو ایکس ایس ایس ایکس 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 بان کا کانسٹنٹ ہوتا ہے کانسٹنٹ کا 0 آئے گا اس کے اوپر چکے انڈر رول ہے نا 1 over 2 power ہے تو power رول لگے گا نا power پیچھے 1 over 2 اس میں سے 1 minus 1 over 2 minus 1 کریں گے تو minus 1 over 2 ہی آئے گا اور پھر اندر والی چیز کا بھی ڈیریویٹیو کرنا ہوتا ہے بار بار تو minus 2x اس پہ power رول لگے گی نا اس چیز کے اوپر تو 2 پیچھے آئے گا تو minus 2x ہو جائے گا یہ والا اور یہ پھر as it is اور x کا ڈیریویٹیو 1 اور over میں یہ والا x کے ہے اب ذرا تھوڑا سا حل کرائیں یہ تو 0 ہو گیا نا ہتم ہو گیا یہ 2 minuses مل کے پلس ہو گے 2 2 کٹ گیا اور یہ بھی x رہ گیا یہ باہر بھی ہے تو 2x مل کے x کا سکیر ہون ہے اس کے اوپر negative power ہے تو negative کو پھر positive کرنے کے لیے over میں لے جائیں 1 over 2 ہے under root بن سکتا ہے اور ساتھ یہ minus جو ہے minus 1 اور یہ minus ادھر جائے گا تو plus اور پھر یہ چیز آ جائے گی یہ شکل بن جائے گی اور over میں x کے اب یہ ہے کہ اوپر بھی ظاہر ہے پھر over آ رہا ہے نا تو LCM تو لے آ جا سکتا ہے اوپر والی چیز کا تو اس کا LCM لیں گے LCM میں ظاہر ہے اسی نے LCM بننا ہے تو 1 minus x کے لیے آیا اور اس کی اپنی amount ویسے ہی آنی ہوتی ہے کیونکہ جس کا LCM ہو اس کی اپنی amount ویسے ہی آتی ہے اور پھر یہ جو LCM ہوتا ہے اس نے اس سے بھی multiply ہونا ہے اس نے اس سے بھی multiply ہونا ہے تو 1 minus x کے لیے under root نے 1 سے multiply ہوگا 1 minus x کے لیے اور جب اس نے اس کے پاس آنا ہے تو دونوں سیم ہیں تو سیم ہے تو یہ under root ہے یہ بھی under root ہے تو مل کے 1 ہو جائے گا 1 over 2 1 over 2 1 ہو جاتا ہے یہ یہ کہہ لیں کہ دونوں کا square ہو جائے گا دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں تو square under root کٹ کے حالی 1 minus x کے لیے جائے گا ایسے کہہ لیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے پھر وہی کہ یہ دونوں over والی ہیں تو یہ دونوں x square اور یہ اکٹھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اوپر دیکھیں تو یہ والا x square اور یہ والا x square کٹ جائے گا صرف رہ جائے گا 1 اور ساتھ یہ والی amount تو 1 اور یہ لکھ لیا ساتھ یہ تو یہ ہے جیس کا answer question number 15 یہاں پہ دیکھیں x باہر ہے اور باقی اندر یہ اس طرح کا سوال پیچھے ہم کر کے آ رہے ہیں یہ والی چیز کا لیکن اس میں اب نئی چیز آگئی ہے کہ x بھی involve ہو گیا تو x کو کریں لیدہ اور ان دونوں کو اکٹھا under root کر کے لیدہ رکھ لیں اب ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے تو basically u into v فارمولا ہم لگائیں گے product rule والا سو دیکھیں product rule میں کیا تھا کہ کسی ایک amount کو باہر رکھیں اور دوسری والی کا derivative لے لیں x کا ہم derivative لے رہے ہیں اگلا پلس کر کے اس x کو ویسے ہی رکھیں اور یہ جو under root والی چیز تھی اب اس کا derivative ہم لینے لگیں دی اوور دی ایکس لکھ لیا ہے اس کے ساتھ اب اگلے سٹیپ میں ظاہر ہے derivatives آئیں گے یہاں دیکھیں x کا derivative 1 ہو جائے گا تو پھر یہ amount ویسے کے ویسے ہی آگئی ٹھیک ہے نا یہ ایسے ہی آگئی اس کا 1 ہو گیا اب یہ پلس اب یہ x اب اس پہ آ جائے اس کے اوپر power ہے power rule لگے گی 1 over 2 پیچھے 1 over 2 میں سے 1 minus ٹھیک ہے اندر وہ سارا ویسے ہی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اندر والی چیز کا پھر derivative ہوتا ہے ہے نا جنرل power rule اوکے یہ بن گیا اب اگلے سٹیپ میں آ جائیں لگتا بڑھا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسے ہی لکھیں ٹھیک ہے x اور over 2 اس کو لکھیں اس کی ظاہر ہے پھر وہی 1 over 2 minus 1 کریں گے اب دیکھیں یہ کام بار بار ہوتا ہے تو اس لیے practice کی بات ہے کریں گے ہو جائے گا so 1 over 2 minus 1 کریں گے minus 1 over 2 اس کے اوپر پھر وہی ٹھیک ہے quotient rule دوبارہ سے ٹھیک ہے اب یہ میں سمجھا نہیں رہا ٹھیک ہے میں تھک گیا ہوں کیونکہ یہ وہی exact بار بار repeat ہو رہا ہے تو اس کو آپ quotient rule لگائیں گے ٹھیک ہے آگے کام وہی ہے اس بچارے نے ساتھ ساتھ آتے جانا ہے ٹھیک ہے ادھر وہ وہی rule لگتا جائے گا جو پچھلے سوالوں میں کرتے آ رہے ہیں کہ جی وہ negative power ہے اس کو positive کرنے کے لیے آپ ان کو الٹا دیں اور 7 1 over 2 ہے تو under root بنا دیں ان کو simplify کروائیں تو یہاں سے xx کٹ جائے گا a اور a2 اے ہو جائے گا 2 سے پھر یہ 2 2 کٹ جائے گا a رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ x رہ گیا اور a رہ گیا اور نیچے پھر وہی a plus x کا under root بنا نا یہ والا اور یہ پھر وہی 2 میں سے یہ 1 over 2 کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے تو 2 میں سے 1 over 2 minus کریں گے پھر 3 over 2 تو آپ جو کہ دونوں رقموں میں over آ رہا ہے بٹا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا LCM ضرور لینا چاہیے اگر تھوڑی simplification کرنی ہے تو LCM لیتے ہیں ایک تو دیکھیں یہ اس کے over میں ہے a minus x کا under root تو وہ ظاہر آئے گا لیکن دیکھیں a minus x ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو جو بڑی amount ہوتی ہے بڑی power ہوتی ہے a minus x ادھر بھی ادھر بھی تو یہ بڑی والی ہے تو یہ اس کا LCM بننا چاہیے اور ساتھ یہ a plus x کا under root ادھر تو نہیں ہے لیکن ادھر تو ہے نا تو وہ LCM آنا چاہیے so basically LCM میں یہ ساتھ یہ amount آنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں جب rule ہمارا یہی LCM کا نیچے والے سے کٹواتے ہیں اب یہ ہے a minus x کا under root کیونکہ under root سارا ہی ہے دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایسے نیچے کر کے آرہا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ہے تو a minus x کی power 1 over 2 under root 1 over 2 ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے 3 over 2 نارملی rule کیا ہوتا ہے اس سے اس کو کٹواتے ہیں تو a minus x کی power 1 over 2 اس میں سے نکل جائے گی تو پیچھے 1 رہ جانی ہے کیونکہ یہ میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ 3 over 2 جو ہے 1 اور 1 half ہوتا ہے تو half کٹ جائے گا تو 1 رہ جائے گا a minus x کی power 1 جو ہے وہ رہ جائے گی اور اس نے ظاہر اوپر والے سے multiply ہو نہ ہوتا ہے سو دیکھیں a minus x لکھا گیا ہے آیا ہے اور اوپر والی جو amount ہے a plus x کا under root وہ آنا ہے لیکن دیکھیں a plus x جو ہے وہ نیچے بھی ہے تو اس نے اوپر جب پہنچنا ہے تو اوپر وہ بھی ہے تو یہ دونوں مل کے اس کا whole square ہو جائے گا اسی طرح جب ادھر آئیں گے تو ادھر تو آسان کام ہے کیونکہ یہ ساری amount ہی اس کا LCM ہے تو a x جو ہے وہ ویسے گا ویسا ہی اس کے اوپر آ جائے گا اب تھوڑی سی simplification ہونی ہے کیونکہ square under root کٹ جانا ہے a plus x ہے ساتھ یہ a minus x ہے اور ساتھ یہ ہے نیچے والی amount as it is اس پہ دیکھیں پھر فارمولا بن گیا ایک دفعہ positive ایک دفعہ negative ہے تو a square minus b square بن گیا ساتھ یہ a x تو بس ای تنگ اس سے فتر نہیں ہوگا تو یہ اس کا answer بن جائے گا question number 16 دیکھیں یہ ایکسر پیپر میں آتے ہیں اس طرح کے سوال کہ if y جو ہے variable ہمارا function جو ہے وہ اس شکل میں ہے x under root minus 1 over x under root then کہتا ہے show that prove کریں کہ یہ جو چیز ہے is equal to this one اب یہ جو چیز ہے یہ ہے کیا اس پہ تھوڑا غور کریں اس میں دیکھیں derivative کی رکھ ڈی y over ڈ x تو مطلب یہ کہ ہمیں اس function کا derivative تو لینا ہی لینا ہے تو ہم یہ سے start لے لیتے ہیں ہم اس function کو لکھتے ہیں اور اس کا derivative لکھتے ہیں اس کے اوپر under roots ہیں تو under roots 1 over 2 1 over 2 لکھ سکتے ہیں یہ چکہ over میں ہے تو اوپر جا کے minus میں ہونی ہے نا power اس کی تو 1 over 2 minus 1 کریں گے تو minus 1 over 2 power یہ بن جائے گی اور یہ بن جائے گی minus 3 over 2 چونکہ دونوں minus 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 بنا دیں اور 3 over 2 again کیا ہے 1 complete 1 half 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 اوور ڈی ایکس ہے اس سے ٹو ملٹیپلائے ہو جائے گا ادھر سے ٹو چلا گیا اب دیکھیں جو پروف کرنی ہے چیز اس کی شکل پر غور کریں ڈی وائ اوور ڈی ایکس کے ساتھ ٹو ہے تو ہم بھی لے آئے ہیں ٹو اس کے ساتھ لیکن ساتھ اس کے ایکس بھی ہے تو ہم کیا کریں گے خود سے ایکس سے ملٹیپلائے کروا دیں گے ادھر بھی ایکس دے دیں ادھر بھی دے دیں ادھر بھی دے دیں دیکھیں ہم نے ان کے اوپر اوپر ایکس لکھ لیا سوری یہ تھوڑا ادھر مجھے رکھنا چاہیے تھا میں بھی پہلے نا نظر آیا اب دیکھ لی جائے گا اوپر والے سٹیپس یہ مدرہ دکھا دیتا ہوں تو ان کے اوپر اوپر جو ہے یہ ایکس ہمارا آ جائے گا اب ظاہر یہ کٹنے ہیں ادھر نیچے آدھا ہے نا تو آدھا آدھا کٹ کے اوپر تو پورا ہے تو اوپر آدھا رہ جائے گا ہے نا ٹوٹ کا ہے کیونکہ اوپر دو آدھے ہو جاتے ہیں دو ہاف ایک ہاف ایک ہاف سے کٹ گیا باقی یہ ہے کہ یہ ایکس ایکس کٹ گیا تو اس کا وان اور ایکس انڈر اوٹ رہ گیا اور اب ایک کام رہ گیا کہ دیکھیں اس چیز کے ساتھ پلس وائے ہے تو آپ یہ کیا کریں کہ اس کے ساتھ پلس وائے انٹروڈیوز کروا دیں پلس وائے لکھ دیں ادھر اور وائے ہے کیا وائے کی یہ اماؤنٹ ہے تو ادھر آپ نے وائے لکھا ہے تو آپ کو اس سائیڈ پہ تو بھی وائے لکھنا پڑے گا تو وائے کی اماؤنٹ لکھ دیں ایکس کا انڈر اوٹ اور اس کا لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اور یہ کٹ جائیں گے کیونکہ یہ نیگٹیو ہے وہ پاسٹیو ہے تو ٹو ٹائمز ایکس کا انڈر اوٹ آ جائے گا اور یہ ہی ہمیں پروف کرنا تھا کہ یہ ساری چیز اس ایکل ٹو دس وان قویسٹن نمبر سیونٹین پہ آ جائیں بلکل پچھلے والے کے ملتا جلتا ہی ہے اور شاید اس سے زیادہ آسان ہے کہ وائے از ایکل ٹو یہ دیکھیں سیدھی سیدھی یہ کماؤنٹ دیوی ہے اور پروف یہ کرنا ہے کہ ڈیریویٹیو جو ہے وہ اس کے ایکول ہے تو ڈیریویٹیو لینا ہے تو اس کو لکھیں اور ڈیریویٹیو لینا شروع کر لیں اور اس کا ڈیریویٹیو آسان ہے کیونکہ ظاہر ہے سیمپل پاورز نظر آ رہی ہیں پاور پیچھے کی پاور میں سے ایک مائنس پاور پیچھے کی ٹو ٹوزار فور اور ایک مائنس اور کانسٹنٹ زیرو ہو جائے گا اب دیکھیں ادھر جو پروف کرنا ہے اس میں ڈیریویٹیو کے ادھر فور ایکس ہے تو ان میں سے فور ایکس کامل نظر آ رہے کیا جا سکتا ہے تو اب آپ فور ایکس اس میں سے کامل لیں گے تو یہاں رہے گا نا ایکس کا سکیر اور فور ایکس چلا گیا تو ون رہے گیا اب یہاں پہ اس کی کیا چیز ہے اس نے کہا یہ ہونا چاہیے وائی مائنس ون انڈر اوٹ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ وائی مائنس ون انڈر اوٹ ہے تو اس کو یہیں پہ چھوڑ کے racket تو وائی مائنس ون بنائیں وائی مائنس ون بنتا کیا ہے دیکھیں یہ ہمارا وائی تھکے تو اس طرف بھی مائنس ون لکھیں تو ادھر بھی مائنس ون لکھیں تو جب ادھر مائنس ون لکھیں گے دو میں سے ایک نکال لیں تو ایک رہے جائے گا یعنی x کی پاور 4 پلس 2x سکیئر پلس 1 y-1 is equal to this one تو یہ دیکھیں میں نے لکھا y-1 is equal to this one اب یہ دیکھیں اس کا whole سکیئر بن سکتا ہے چار پاور ہے نا تو دو اندر دو باہر 1 کا تو جو مرضی پاور بنا لیں 1 کا سکیئر لکھا جا سکتا ہے تو یہ a سکیئر یہ b سکیئر اور پلس 2 a بھی ہم کہہ سکتے ہیں 2 into یہ first term اور into یہ second term تو یہ a پلس b کا whole سکیئر بن جائے گا یہ a ہے یہ b ہے تو a پلس b whole سکیئر تو اگر آپ دونوں طرف under root لے لیتے ہیں ایسے کر کے تو under root سکیئر root کٹ جانا ہے تو پھر کیا رہا گیا x سکیئر پلس 1 اور ادھر یہ چیز یعنی کہ ہمارا یہ جو x سکیئر پلس 1 ہے یہ چیز بن سکتی ہے y-1 under root تو ہم اپنی equation number 1 کے اندر وہ لکھ دیں گے اور وہ prove ہو جائے گا exercise ہو گئی ہماری done تو next انشاءاللہ 2.4 کریں گے subscribe کریے گا اللہ حافظ موسیقی